اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو میرے چینل مہرین کی دنیا ای ہوپ کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ کینگلی شیئر کیجئے گا آج ہم نے کہیں گھومنے کا پلان بنا لیا تھا کیونکہ موسم راول پینڈی کا بہت اچھا ہوا تھا شام کے ٹائم اچانک کافی اچھی ہوا چاری تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بادل آئے میں پھول رے کالے بادلوں سے کور ہو رہا تھا سکائے اور بہت بہت ٹھنڈی ہوا چاری تھی تو آپ کو ایسے موسم میں سپیشلی بھائی نکلنا چاہیے تاکہ آپ تھوڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کا موڈ بھی خراب ہو اور اس میں اگر موسم اچھا ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہا ہے اور اگر آپ کہیں آنٹنگ کا پلان بنا لیتے ہیں تو کافی حد تک آپ کو اچھا فیل لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے کس کس کو اس طرح سے اچھا فیل لگتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور آج کا موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھا تھا تو میں نے سوچا آپ کے لئے کچھ ایکلپس جو ہیں وہ کیپچر کیے جائیں تاکہ آپ دیکھ کے آپ کو دیکھ کے اچھا فیل ہو اور تھنڈا تھنڈا سا فیل ہو ساتھ میں ہلکی ہلکی بارش بھی سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہ بیسٹ موسم تھا کہ آپ بھائر نکلیں اور انچوائے کریں بے شک آپ لانگ ڈرائیف پہ چلے جائیں یا کہیں بھی بس چلے جائیں تو آپ کو بہت اچھا ہی فیل ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا موٹ آف ہو جائے گا آپ کو بہت بہت زیادہ الحمدللہ سے اچھا فیل ہوگا اور آپ کو ویڈیو سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میں جیٹی روڈ پہ ہوں اس ٹائم اور میں جاری تھی گیگا مول ہم نے سوچا کہ تھوڑی لانگ ڈرائیف پہ ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ ہم نے موسم بہت انچوائے کیا جو کہ بہت اچھا تھا اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا گیگا مول گیگا مول میں ہم بس تھوڑی سی وینٹو شاپنگ کریں گے اور ساتھ میں کیا کھائیں گے کیا پینگے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس لئے میری ویڈیو کو آپ نے بلکل لاس تک دیکھنا ہے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اس ٹائم شام کے چھ بج رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینبو بھی نکل چکی ہے اور کافی اچھا لگ رہی تھی تو میں نے سوچے یہ بھی کیپچر کر لیا جائے اچھا رابل پینٹے کو موسم جو ہے اسی طرح سے ہو جاتا ہے کہ اگر گرمی پڑتی ہے شدید تو اگدم سے جو ہے بارش آ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب جو ہے بارش آئی اور کب موسم چینج ہو گیا تو کل بھی دو تین دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ اس طرح کا سینہ بارش ہو جاتی ہے اور بہت اچھے جو ہے ہوا چلتی ہے اور بہت اچھا موسم ہو جاتا ہے اگدم چینج ہو جاتا ہے رابل پینٹی اسلام آباد میں رہنے کی یہی بینیفٹ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ویڈر جو ہے وہ اچھا ہی ملے گا اگر گرمی جون جولائی میں بھی مائی میں بھی یہی ہوگا کہ اگر ون ویک بھی ہارٹلی اگر آپ کو صحیح طرح سے جو ہے گرمی پڑتی ہے تو اس کے بعد بارش آ جائے گی اور کافی سیڈنڈی جو ہے موسم چینج ہو جائے گا تو اسی طرح سے گرمیاں بھی گزر ہی جاتی ہیں اور بس یہاں پہ ہم باتوں ہی باتوں میں پہنچ چکے ہیں گیگا مال اور یہاں بی بھی فیملیس جو تھیں وہ بھائر موسم انجوائے کر رہی تھے کیونکہ بارش بھی ساست ہو رہی تھی ہلکی ہلکی اور کافی اچھا جو ہے موسم تھا پیس فل کافی ٹائم کے بعد ہم ادھر آئے ہیں ہم نکلے تھے لانگ ڈرائیف کے لئے جیٹی روڈ پہ تو سوچا کہ گیگا مال بھی چلتے ہیں اور تھوڑا سا وزیٹ کرتے ہیں کچھ کھا پی لیں گے کیونکہ شام کا ٹائم تھا اور ہلکی بھلکی جو ہے بھوک لگ رہی تھی تو سوچو یہاں پہ ہم کھائیں گے پییں گے اور تھوڑا سا انجوائے کریں گے اس لئے آپ نے میری ویڈیو کو فل واش کرنا ہے اور بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا اور ابھی یہاں پہ آپ ایک سیکنڈ کیلئے سٹاپ کریں اور جلدی سے پہلے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد آکے آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور انجوائے کرنا ہے اچھا جب گیگا مال نہیں بنا تھا اس سے پہلے ہم سنٹورس میں جاتے تھے اور جب سے گیگا مال برن کیا اس کے بعد سنٹورس میں مطلب کم ہی جانا ہوتا ہے اس طرف کافی آتے ہیں گیگا مال پہ اور آپ کو ان دونوں میں سے گیگا یا سنٹورس میں سے کون سا زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتائیے گا اور ایک وجہ یہ بھی ہے گیگا مال آنے کی کہ وہ ہمارے گھر سے جو ہے کم ڈسٹنس پہ ہے اور سنٹورس کے لیے جو ہے وہ کچھ زیادہ ڈسٹنس لگتا ہے اس لیے جب سے گیگا بنا تو ہم نہیں رہتی ہی آنا پریفر کیا کیونکہ یہاں پہ سارے آپ کو برینڈ مل جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے سارے فوڈ کے برینڈ مل جائیں گے اور ایک فن ایریا بھی ہے بچوں کے لیے تو کافی اچھا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیلڈنگ ٹاور بنائی بھی تھی اس لیے کہ اس کے رائٹ اور لیفٹ سائٹ پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے بھی اور اس مال کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو گیگا مال ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے اور ایکسٹینڈ کرنے کے بعد تو اور ہی زیادہ بڑا ہو جائے گا تو آپ نے اگر ابھی تک وزٹ نہیں کیا آپ اسلام آباد اور ریول ونٹی میں رہتنے ہوئے بھی آپ نے ابھی تک گیگا مال کو وزٹ نہیں کیا تو ایک پر آپ کو کرنا چاہیے یہاں پہ بھی اور یہاں پہ آپ کو کار فور بھی مل جائے گا کیشن کیری جہاں پہ آپ گروسٹری کر سکتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں کپڑے مل جائیں گے ٹی شوز ہو جائیں گی گفٹ شاپس بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں کراکری کا سمان ہے الیکٹرونک کا سمان ہے بٹ الیکٹرونک کے ریٹس تو ٹھیک ہیں بٹ گروسٹری کا یہ ہے گروسٹری کی ریٹس ان کے کافی زیادہ ہائیں ہیں جو میں ان کو کہوں گی ایک سیجیشن دوں گی کہ ان کو اپنے پرائسز جو ہے جب نیو نیو یہ مال اوپن ہوا تھا تب بھی ہم نے آگے یہاں پہ گروسٹری کی کبھی کبھی کر لیتے ہیں بٹ یہاں کے اس ٹائم بھی ریٹ ہمیں زیادہ لگے تھے اور ایکچول اس کے ریٹس زیادہ ہیں اور اس کے بعد جو ہے کافی ٹائم کے بعد یہاں جی ٹی روڈ پہ ہی امتیاس اوپن ہو گیا اور امتیاس کے ریٹس آپ کو بھی پتا ہوں گے بہت زیادہ اچھے ہیں تو یہاں کے جو سارے کسٹمر تھے گروسٹری کے کیشن کیری کے وہ سارے جو ہے امتیاس چلے گئے ہیں اور یہاں پہ میں نے اب دیکھا ہے اتنا کیشن کیری کے لیے جو ہے اتنا کراؤٹ نہیں ہوتا شوپنگ کے لیے کیونکہ ان کی ریٹس ایکچول ہائی ہیں اور ہائی ریٹ پہ کون جا کے شوپنگ کرے گا اور جبکہ تھوڑا ڈسٹنس پہ جو ہے امتیاس اوپن ہو چکے اس کی ریٹس جو ہیں کافی حد تک نارمل ہیں امتیاس سے ہم نے کئی بار گروسٹری کی ہے اگر وہاں جانا ہوا تو وہاں سے کر لیتے نہیں تو منسلی بیس پہ ہمارے ایریے میں کافی اچھا مات ہے جو امتیاس سے بھی اچھے ریٹ دیتا ہے تو ہم تو وہاں ہی سے اپنی گروسٹری کرتے ہیں میں فوڈ کورٹ پہ آ چکی ہوں اور یہاں پہ آپ کو سارے فوڈ کے برینڈ ملیں گے ٹیٹو برگر لائپ پیزا ہٹ ہارڈیز اور شیک اور فریش جووس کا سیکشن ہے یہاں پہ آئس کریم آپ کو مل جائے گی یہاں پہ توا آئس کریم ملے گی اور ہر طرح سے ہر فلیور میں آپ کو جو پسند اس طرح کے سیکشن بنے ہوئے ہیں سادنہ مکڈونٹس ہے اور یہ جو ہے یہ چائنا گریل ہے چاچا جی ہے اور سارے فاسٹ فوڈ کے برینڈ جو ہیں وہ یہاں پہ اوپن ہیں تو آپ یہ ایک اچھی پلیس ہے کہ یہاں پہ آپ آ کے آپ کو اپنی چوائس کا برینڈ فوڈ برینڈ ملے گا تو آپ کچھ بھی جا کے جو انجوائے کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں ایک اچھا ایٹموسفیر ہے اچھا انفارمنٹ ہے سیٹنگ ایریا ان کا اچھا نیٹ اور کلین ہوتا ہے اور آپ رہاں سے اپنی فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں اور انجوائی کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے برینڈز ہیں جن کا میں نے آپ کو نام بتا بھی چکی ہوں ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں چیزیس ہے موس فیمس براٹوے ہیل بیک ہے اور بہت سارے ہیں جن کے نام جو ہے میں نے ابھی تک لیے بھی نہیں ہیں اور ہم جانے آج ہارڈی پہ اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا میں آرڈر کرتی ہیں آپ کے ساتھ میں ان کا فوٹ ریویو بھی شیئر کروں گی تو ان کی جو سٹنگ ایریا ہے وہ اس طرح سے ہے اور انہوں نے جو ہے ایک کافی اچھا سا انفارمنٹ دیا گیا ہے والس پہ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ان کا تھیم جو ہے وہ وائل وائفز آنی چاہیے ہیں اور تھوڑا سا ہنٹر ٹائپ جو ہوتا ہے وہ تھیم بیس پہ انہوں نے اپنا ریسٹورنٹ اوپن کیا ہے اس طرح سے انہوں نے والس پہ ہارس رائیڈنگ کی پچٹرز بنائی ہوئے ہیں پورٹریٹ بنائی ہوئے ہیں ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں کیج ہے اور کیج کے اندر انہوں نے ہیٹس اور گنس روپ اس طرح سے چیزیں رکھی ہوئی تھی ڈیکرویٹ کیا ہوا تھا سارا اور ساست ان کے جو ویٹرز بھی تھے ایمپلائیس بھی تھے اور ان کی ڈریسنگ بھی جو ہے ملکل اسی تھیم سے ہی ریلیٹڈ تھی ہمارا آرڈر بھی آ چکا تھا اچھا میں نے جو میل آرڈر کی تھی اس میں جو ہے ٹوب ان کی کرنچ برگر آتے ہیں ساتھ میں فرائس بکٹ تھی اور ساتھ میں ڈروڈ ڈرنکس ہیں تو وہ جو ہے گرم گرم بند کے ٹیبل پہ آ چکے تھے اور ان کی یہ کرنچ برگر ہیں جو کافی زیادہ دیکھنے میں یمی لگ رہے تھے اور اس کے اندر جو سوس ہی اس کی گئی تھی وہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھی اور یہ فرائس بکٹ ہے اور فرائس بکٹ کو دیکھ کے جو ہے میں کافی زیادہ خوش ہوئی کیونکہ ان کی کانٹیٹی جو تھی یہ ٹو پرسن کی میل تھی اور ٹو پرسن میل کے اقوارڈنگلی ان کی جو فرائس کی کانٹیٹی تھی وہ کافی حد تک اچھی تھی نہیں تو کافی ریسٹومنٹ میں فرائس کی نام پہ کافی کم فرائس دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دو ڈرنگ پہ انکلو ٹیسٹ کے ساتھ اور یہ ٹو پرسن کی میل ہے جس میں ایک فرائس بکٹ ہے میں دوبارہ سے بتا دوں اور دو کرنچ برگر ہیں ساتھ میں دو ڈرنگ ہے اس میل کو کہتے ہیں وارڈی آورس میل اور یہ فور پی ایم ٹو سیون پی ایم تک اویلبل ہوتی ہے اس کے بیچ میں آپ یہ والی میل جا کے جو ہے اویل کر سکتے ہیں اس کی پرائس میں بتاتی جاؤں کہ اس کی پرائس ہے وان تھاؤزن پلس ٹیکس میں آپ کو یہ جو ہے اتنی یمی سی ڈیل جو ہے مل جاتی ہے جو آرام سے آپ ٹو پرسن جو انجوائے کر سکتے ہیں ساتھ میں اتنی اچھی جو ہے فرائس بکٹ آپ کو ملے گی طور کے چاہیے اور یہ کولڈرنگ بھی تھنڈی تھنڈی آ چکی ہے اور میری سسٹر نے ساتھ میں آرڈر کیا تھا براٹوے کا پیزا اور ال بیک کی کرسپی ونگز جو کہ دونوں بھی بہت زیادہ مزے گئے تھا اور اس کے بعد ہم نے اپنی میل آرام سے بیٹھ کے انجوائے کی اور یہ آپ پر ڈیونٹ کرتا ہے کہ اگر آپ نے اندر کھانا ہے آپ ریسٹرنٹ کے اندر کھانا لیں یا بھائر سیٹنگ کے اریا آپ بھائر بھی کھا سکتے ہیں جو آپ کو جہاں بیٹھ کے اچھا لگے آپ وہاں پر اپنی میلز جو انجوائے کر سکتے ہیں لازم میں میں نے کیف سی پہ آرڈر کیا تھا کیونکہ میرا بھائی جو ہے وہ نہیں آیا تھا تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ لے کے تو جانا ہی تھا اور اس کا موسٹ فیوریٹ جو ہے آلویس فیوریٹ وہ کیف سی ہی ہے سو کیف سی سے میں نے اس کے لئے اس کی فیوریٹ والی میل جو ہے جو وہ ہمیشہ کھاتا ہے وہ میں نے پیک کروا لی تھی اور لازم میں بالکل یہ میں نے اس کا آرڈر دیا تھا تاکہ اس کے بعد ہم نے گھر چلے جانا تھا تاکہ فریش فریش اس تک جو ہے پہنچ جائے اور ہم نے کافی انجوائی کیا تھا آج کا دین اور موسم بھی اچھا تھا ساتھ میں آپ کو فوڈ بھی اچھا مل جائے اور پلیس بھی اچھی ہو تو آپ کو کافی زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے اور زیادہ موڈ جو ہے آپ کا اچھا ہو جاتا ہے اور جو تھوڑا بہت سٹریس ہوتا بھی ہے تو وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور آپ اچھا فیل کرتے ہیں عبدالحادی نے بھی کافی زیادہ انجوائی کیا یہاں پہ بچوں کے لئے کافی اچھی ایکٹیوٹیز ہیں یہ ڈبل ڈیکر بس ہے جو چلائی بھی ہے یہاں پہ بچے انجوائی کر سکتے ہیں ٹرین ہے ساتھ ہی ساتھ ایک ٹرک بھی ہے جو جس میں بچے بیٹھ کے جو ہے انجوائی کر سکتے ہیں اور عبدالحادی کو بھی ہم نے بٹھایا اس نے کافی انجوائی کیا یہاں پہ بھی اچھا یہ آ گیا ہے کار فور جس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ کافی بڑے ایریے پہ جو ہے گروسٹرنگ شوپنگ مار جو ہے کیشن کیری بناوا ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے پوری ویڈیو میں آپ کے لئے کیپچر نہیں کر پاؤں گی کسی اور دن اگر چکر لگے گا تو ضرور میں کار فور آ کے جو ہے اندر سے آپ کے لئے ویڈیو بناوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ ادھر کیا چیزیں آویلبل ہوتی ہیں ان کی قوالیٹی کیا ہے اور کیا ریٹس ہیں وہ سب ڈیٹیل ویڈیو جو ہے میں پھر کبھی ضرور بناوں گی بٹ یہاں پہ مجھے گروسٹری آئٹم کا بہت اچھے سے بتا ہے کیونکہ کچھ ٹائم کے لئے ہم نے کئی بار یہاں سے کچھ چیزیں لیاں کچھ شاپنگ کی ہے گروسٹری کے لئے گھر کے لئے تو ان کی ریٹس جو ہے میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی یہاں کے یہاں پہ آکے آپ گروسٹری کریں کیونکہ ان کی ریٹس جو ہیں بہت ہائی ہیں اس ٹو مچ ہائی تو اس کو میں بالکل پریفر نہیں کروں گی اس کے بعد بس ہم نے کافی انجوائی کر لیا تھا اور آج کا دن جو ہے بہت بہت زیادہ اچھا گزرا ہے پہلے لانگ ٹرائپ اس کے بعد گیگا مال میں تو کافی زیادہ اچھا ٹائم سپنٹ ہوا فیملی کے ساتھ کافی زیادہ ریلیکس ہوئی اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کارنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بھی بتائیے گا کہ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو کیسے لگی ہے اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ